ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے روم میں غسل خانہ بنا ہوا ہے کیا ہم اس غسل خانے میں استنجا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو استنجا کے حوالے سے غسل خانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں اور ابو داوش شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے کی بیماری لائق ہوتی ہے لیکن اس حدیث کے چند تشریحات ہمارے علماء نے فرمائی ہیں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ چونکہ پہلے کے زمانے میں جو غسل خانے ہوا کرتے تھے نہانے کی جو جگہ ہوا کرتی تھی وہ کچھی مٹی کی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ نہایا کرتے تھے اب وہاں پر جب لوگ نہایا کرتے تھے تو وہاں پر پانی بھی جمع ہوا کرتا تھا اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر کوئی شخص غسل کرے یا وضو کرے جہاں پر اس نے استنجا کیا ہو اور وہ پورا استنجا کا پانی بہا صحیح سے بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان کو وسوسہ لائق ہوتا ہے کہ آیا ہمارا وضو ہوا یا نہیں ہوا ہم نے جو غسل کیا ہے وہ ہمارا غسل مکمل ہوا یا نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے پھر اسی غسل خانے میں غسل کرے یا وضو کرے لیکن اس حدیث کی تشریح ہمارے علماء نے یہ فرمائی کہ اگر پہلے زمانے کی طرح کچھ زمین کا غسل خانہ نہ ہو بلکہ غسل خانہ پکا ہو فرش لگا ہوا ہو تو ایسے غسل خانے میں استنجا کرنا کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے لیکن اگر کچھ زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں پر استنجا کرنا مکروح تحریمی ہے اور اگر پکی زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں بھی استنجا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو کوئی دشواری نہ ہو تو استنجا خانے ہی میں جا کر کے استنجا کیا جائے غسل خانے میں استنجا کرنے سے پرہیز کیا جائے لیکن ضرورت یا مجبوری ہو جیسے رات کا وقت ہے ڈر لگ رہا ہے تو اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی یہ کام کرنا ضروری ہے کہ استنجا کرنے کے بعد فورا اتنا پانی مار دینا چاہیے کہ وہ استنجے کا پورا اثر وہاں سے ختم ہو جائے تاکہ جب وہ شخص وہاں پر دوبارہ غسل کرے یا وضو کرے تو اس کے دل میں کوئی وسوسہ اور کوئی غلط خیال نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں مراقل فلاہ کے حوالے سے یہ مذکور ہے وَإِقْرَوْ فِي مَحِلِّ التَّوَزْوِي لِأَنَّهُ يُرِسُ الْوَسْوَسَتَ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسَحْحَمَتِ ثُمَّ يَغْتَسْلُ فِيهِ اَوْ يَتَوَزَّ فَإِنَّا عَامَتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ کی تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے اور پھر اسی غسل خانے میں غسل کرے یا وضو کرے لہذا پتا کیا چلتا ہے اور اس حدیث کی جو تشریح ہمارے علماء نے فرمائی ہے اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کچی زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروے تحریمی ہے اور اگر پکی زمین کا غسل خانہ ہو تو بھی وہاں پر پیشاب کرنا کراہ سے خالی نہیں ہے لہذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو غسل خانے میں استنجا نہ کیا جائے بلکہ جا کر کے لیٹرنگ میں یا جہاں پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے وہاں پر استنجا کیا جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جائے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَإِنَّ عَام مَتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ کہ عام طور پر اس سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے لہذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور جہاں تک کوشش ہو سکے اپنے غسل خانے میں استنجا نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ